وَلِلْأَرْبَعَةِ وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَاعَ الرَّافًا أَوْ كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي يَعْلَى بِسَنَد جید عن ابن مسعود مثلہ موقوفا یہ حدیث کا مطن وہی ہے جو پیچھے گزرا ہے پچھلی روایت سنن ابن دعوت کی تھی اس کی سنت میں کلام تھا شیخ الاسلام آگے یہ حدیث لائے ہیں جو کہ سنت اربع کی اور مسدر کا حاکم کی ہے اور حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور شرط شیخ این پر ہے بخاری مسلم کی شرط پر ہے تو دوتری حدیث کو پہلی حدیث کے شاہد کے طور پر لائے اس میں کچھ ضعف ہے لیکن دوسری حدیث اس کی پوری طرح مطابعت کر رہی ہے اور اس کی پوری طرح تصدیق اور تعاید کر رہی ہے مضمون ایک ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو کسی عراف کے پاس جائے یا کسی کاہن کے پاس جائے یعنی کاہن کون ہے مصطبیل کے خبریں دینے والا ہے اور عراف کون ہے جو مافی زمیر کو جانتے ہیں دلوں کے احوال جانتے ہیں عراف کے اور معاینی بھی آگے آ رہے ہیں تو دلوں کی خبریں دینے والا یا مصطبیل کے احوال بتانے والا ہے یہ کاہن اور عراف جو ان کے پاس جائے اب بتائیے کسی کے دل کا حال کوئی جان سکتا ہے کوئی غیب کی خبر دے سکتا ہے لیکن بعض کاہن دیتے ہیں کہ آپ نے کل فران چیز کھائی تھی حالانکہ وہ ساتھ نہیں تھا آپ نے کل یہ کمایا اور کل فلان مہمان آپ کو ملنے آیا خبریں دیتے ہیں انہیں کیسے معلوم ہوا انہیں شیعتین سے معلوم ہوا ان لوگوں کے رابطے شیعتین کے ساتھ ہوتے ہیں گندے لوگ ہیں اور گندی دوستی ہیں ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے اور شیطان پوری کوشش کر رہے ہیں برغلانے کی گمراہ کرنے کی نقصان پہنچانے کی اب اس کے شیطان کو علم ہو گیا کہ اس کا ارادہ ہے فلان دکان پہ جانے کا فلان درگاہ پہ جانے کا وہ پہلے وہاں پہنچا اور جا کر بتا دیتا ہے کہ آنے والا اس کا یہ نام ہے اس کے باپ کا یہ نام ہے اتنے اس کے بچے ہیں اس نے رات یہ کیا یہ کھایا یہ پھیا یہ کمایا ایک خبر بتا دیتا ہے اب یہ یہاں پہنچا اس کی خبریں پہلے ماں موجود ہیں آپ کا یہ نام ہے آپ کے والد کا یہ نام ہے اور آپ کی یہ تکلیف ہے یہ مرض ہے آپ کا رات آپ نے یہ کیا یہ کھایا یہ ایک خبر دار اور وہ یقین کر بیٹھتے ہیں بہت ہی پہنچا ہوئے حالانکہ یقین کا کوئی جواب ہی نہیں یقین اللہ کی کتاب پر کرو کتاب اللہ کیا کہتی قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَةِ اِلَّا اللَّهَ اے پیغمبر کہہ دیجئے آسمانوں کو کوئی مخلوق زمینوں کو کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی کوئی غیب نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا صرف اللہ ہی غیب جانتا یہ خاصہ اللہ رب العزت کا تو آپ قرآن پر ہی مانتے ہیں حالانکہ آپ کے کان سن رہے ہیں ایک ایک خبر صحیح دے رہے ہیں پھر بھی اس کو جھوٹا کہو کہ تمہاری اس خبر کا ذریعہ شیعتین ہے تم غیب نہیں جانتے غیب صرف اللہ جانتے ہیں ہمارا عقیدہ اتنا مستاقم ہو اتنا ٹھوس ہو اور اگر عقیدہ میں یہ لگنش آ جائیں اور ہم اس طرح بہت جائیں پھسل جائیں تو یہ امتحان کی ناکامی عقیدہ مستاقم ہو پوری دنیا جاوے کرے اس طرح کے غیب دانی کے اور ہمارے سامنے کرشمیں دکھائیں مگر سب باطل ہیں سب جھوٹ ہیں صرف کتاب اللہ حق ہے اور اللہ کا فرمان حق ہے باقی سب جھوٹ ہیں